پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بھی ہے تنگدستی بھی ہے بیماری بھی ہے اس لئے میرے یہ حال ہوگی ہے آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تو یہ ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ اگر تو وہ کلمات پڑے تو اللہ تبارک وطالہ تیری غربت کو امارت میں اور تیری بیماری کو صحت میں بدل دے دیکھو آپ سوچئے نبی کیا سبق دے رہا ہے خدا کی طرف اس کو متوجہ کر رہا ہے بجائے اس کے کہ اچھا اوہو آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیے یار اچھا آپ آپ جو ٹانک کھائیے یار آپ آپ وائٹامنس کھائیے آپ پیسہ کریے وہ فلان جگہ کمپری میں درخواست دیجئے آپ کو جاب ملے گی یہی تو نبی آیا ہے ہمیں تربیت کرنے مخلوق سے نگاہ اٹھا کے خالق کی طرف کیونکہ وہاں سے فیصلی ہوں گے تو یہ مخلوق خود بخود تمہاری دروازے پہ آ کے تمہارا رزق دے گی کہا کے کلمات بتاتا ہوں اور فرمایا کہ یہ کلمات تم پڑھا کرو میں نے بھروس اور توقل کر لیا اس ذات کے اوپر جو زندہ ہے کبھی مرتی نہیں مرنے والوں پہ توقل کرنے والا یہ اہم اکر بے وقوف ہے یہ مخلوق جو اس کی ایسی ہے یہ مرنے والی ہے ہیوانات ہوں جمدات ہوں نبتات ہوں مادنیات ہوں خود انسان ہوں ملیکہ ارزق سماوات ہوں یہ ساری کی ساری مخلوق پہ اعتماد کرنے والا جو ہے یہ اہم اکر بے وقوف ہے کیونکہ یہ فنہ ہونے والے مرنے والے ہیں جب مر جائیں گے فنہ ہوں گے تو تمہارا توقل بھی ختم اس لئے نبی نے دعا میں کیا کہا کہ میں نے بھروس اور توقل کیا اس ذات کے اوپر جو زندہ ہے لا یموت کبھی مرتی نہیں ہے جب مرتی نہیں ہے اس میں جب آپ کا بھروسہ آئے گا تو آپ کا بھروسہ بھی کبھی ٹوٹے گا نہیں اور اس کے بعد آپ نے سورد بنی اسرائیل کی آخری آیت ایک سو گیارہ نمبر پوری تلاوت کی وہ ساتھ شامل کی اور یہ آیت میں اس لئے بتا رہو تاکہ آپ کو یاد رکھنا آسان ہو اگر عمل کرنا ہے یاد رکھنا آسان ہو آپ نے پوری آگے تلاوت کی آگے پوری تلاوت کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا کیونکہ بیٹے کی فکر وہ کرتا ہے کوئی جو ناقش ہے کہتا ہے میری اولاد ہو میری وارث بنیں میرے مال کو سمالے میرے بزنس کو سمالے میرے کار کو سمجھا رہے میرے کام کو سمالے تو گویا ہے کہ کمزور جب وہ بیٹے بیٹے کی تمنا کرتا ہے اور وہ اتنا طاقتور اس کو بیٹے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے اسے کوئی بیٹا نہیں بنایا اچھا بیٹا نہیں بنایا ہو سکتا اس کا پارٹنر ایسا ہو کہ جس لئے اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں اس کا بیٹے اتنا اچھا جا رہا ہے فرمایا نہیں وہ اپنی بادشاہت کے اندر اس کا کوئی شریک بھی نہیں اس کے اکیلے کی بادشاہت ہے وہ بادشاہ متلق ہے اس کے در کوئی شریک بھی نہیں ہے اس کے در کوئی شریک کے سارے کی وجہ سے وہ بیٹا نہیں چاہتا اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہت اکیلی بادشاہت اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر کلکوں کو مسائل پیش آئے تو کیا ہوگا فرمایا وَلَمْ يُكُلَّا وَلِيُمْ مِنَ الظُّلِّ مِنَ الظُّلِّ اور فرمایا کہ اس کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی آجی اور انکساری اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لئے کسی مددگار کی ضرورت ہو اس کو اپنی کمزوری دور کرنے کے لئے کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ظہر ہے وہاں کمزوری ہے ہی نہیں وہاں زوف ہے ہی نہیں وہاں نقص ہے ہی نہیں تو پھر کسی مددگار کی ضرورت کیوں پڑے گی کیونکہ بس اوقات انسان کمزور ہوتا ہے کسی طاقتور کا سارا لے کر اس کو اپنی طاقت لے لیتا ہے فرمایا کہ نہیں وہ اس کے اہاں زوفر اجد ہے ہی نہیں لہذا اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہی نہیں وَكَبِّرُ حُ تَكْبِیرَ تم اس کی بڑائی بیان کرو اس کی تکبیر بیان کرو طاقت اور قوت اس کے پاس ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے وَكَبِّرُ حُ تَكْبِیرَ کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ادا کرو ہم جو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ حُکْبَیر نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ تائدار ختم نبوت زندہ آباد ناموسِ رسول ناموسِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آباد ناموسِ انبیاء زندہ آباد